موسیقی اگر یہ کہوں کہ وہ بلکل لطیف خوصہ صاحب اس ساری کی ساری ایکٹیوٹی میں حق بجانب ہیں کہ ان کے ساتھ یہی کتے والا سلوک ہو تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہو سکتا بندہ خدا ابھی کالی جو ہے عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ورچول فنڈ ریزنگ کیمپین لانچ کی ناچ ناچ کے گھنگڑو توڑ دیئے جناب پٹ سیپا کیا بین کیا لوگوں کے آگے جناب جولیاں اٹھا کے کھڑے تھے کہ جناب عدالتان ریلیف نیجے دے رہی ہیں قادر فائز عیسیٰ صاحب سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم عمران خان کا مقدمہ لڑ سکیں ہمارے پاس چوٹی کے وکلاں ہیں لیکن ہمارے پاس ان کو فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں یہ وکیر جو ہیں یہ مفت کیسے مقدمہ لڑ سکتے ہیں اس طرح کا پٹ سیپا کیا سوشل میڈیا پر خود پاکستان طریقہ انصاف کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کو کہا گیا تسلیم کیا گیا کہ کل رات کے بین اور ناچ گانے کے نتیجے میں پاکستان طریقہ انصاف نے دس کروڑ روپے کی فنڈ ریزنگ کی اب دس کروڑ روپے کی ساری رات کے اندر فنڈ ریزنگ ہو اور صبح جناب پاکستان کی طریقہ انصاف کی لیگل ٹیم جس کے اندر شامل ہیں جناب حامد خان صاحب بیریشٹر گوھر خان صاحب جناب شعیب شہین صاحب جناب لطیف خوصہ صاحب بغیر کسی تیاری کے قاضی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے تک قاضی تاڑکی خیالے پھلنا دے ہر پائے گا اور یہی ہوا بغیر تحریک کے قاضی صاحب کے پاس گیا ہے قاضی صاحب نے دو سوال کی ہے لطیف خوصہ صاحب کا ایک رہنگ جا رہا تھا سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ جناب میں جڑاوے کیوں میں صورتحال کو سنبال ہوں میں کسی مانوں نہ نہیں کہنا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اب جانا کہاں پہ ہے اور پھر جب سماعت ہو رہی ہو اور سماعت کی لائف سٹریمنگ ہو رہی ہو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کون اس وقت رائٹ پہ ہے کون رونگ پہ ہے کون تحری کر کے آیا کون تحری کر کے نہیں آیا کس نے ججوں کو پڑھنے ڈالا ہے ججوں نے کس کو پڑھنے ڈالا ہے پاکستان تریکن صاحب کی ٹیم تو آج صبح سے ہی لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے کو لے کر جناب یوں لائف سٹریمنگ کے کلپس کٹنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بیٹھے تھے کہ جناب ہمیں کوئی جملہ ملے ہم وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں کٹ کریں اور سوشل میڈیا پر ڈالیں تاکہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیمپین شروع ہو جائے کہ وہ ہو دیکھو قاضی صاحب کی سلوک کا رہا دیکھو ہمارے صاحب کیتنی بڑی نانصافی ہو رہی ہے وہاں سے مواد کیا ملنا تھا الٹا جناب پتہ چل گیا کہ قاضی سیکریا کھنے تو بھی ٹکا گئے اور لطیف خوصہ صاحب اس کے بعد بن گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے پنچنگ بیک آغاز ہی بڑا زبردست ہوا اگر آپ آج کی سماد دیکھیں جو سپریم کورٹو پاکستان میں ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر تو اس کا آغاز ہی بڑا زبردست ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کاروائی کا آغاز ہوتے ہی لطیف خوصہ صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے درخواست کے جواب میں جو رپورٹس آئی ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی چیف سیکرٹری پنجاب کی آئی جی پنجاب کی کیا آپ نے وہ رپورٹس پڑھی ہیں اور سعاد انہوں نے کہہ دیا کوئی تقریر نہیں کرنی بتائیں کہ اس رپورٹ میں کیا غلط ہے اور قاضی صاحب کا سوال ختم ہوتا ہے تو جناب جسٹس محمد علی مذر صاحب آ جاتے ہیں جسٹس محمد علی مذر صاحب پوچھتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے ایک ہزار ایک سو پچانویں لوگوں نے کاغذات جمع کرائے اور پھر قاضی صاحب کہتے ہیں آپ ان رپورٹس کو جھٹلا رہے ہیں تو جواب میں تحریری طور پر کچھ لانا ہوگئی یعنی کچھ ڈاکومنٹس آپ کو پیش کرنا ہوں گے صرف زبانی کلامی آپ رپورٹس کو مسترد نہیں کر سکتے جس پر جناب لطیف خوصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی فرنٹ لائن امید وار کے قاضی نامزدگی منظور نہیں ہوئے جس پر جسٹس محمد علی مذر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے جواب میں تسلیم کیا ہے کہ ٹربیونل نے آپ کو ریلیف دیا ہے قاضی نامزدگی لوگوں کے منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اگر کوئی بندہ استحاری ہے اگر کوئی بندہ نا اہل ہے اگر کوئی بندے نے جرم کیا ہے مجرم ہے اسٹیبلش ہے اگر کوئی بندہ نا دہندہ ہے تو اس کے قاضی نامزدگی مسترد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا آپ وہ اعتراضات دے کے ہائی کورٹ میں گئے ہیں ہائی کورٹ آپ کے اعتراضات سن بھی رہے کس لوگوں کے قاضی نامزدگی منظور بھی ہو گئے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کیا ریلیف چاہتے ہیں کہ تمام کی یہاں سے ایک آرڈر پاس کر دیا پشاورائی کو اٹھ کی طرح کہ جناب وہ جرم جو ابھی ہوا بھی نہیں اس پہ بھی زمانت انہوں نے کہا جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سو فیصد جو آپ کو نا وہ ریلیف ہے وہ مل جائے پھر ایک سوال ہوا جسٹس محمد علی مدر صاحب کا اور کلین بولڈ کر دیا جناب انہوں نے لطیف خوصہ صاحب کو لطیف خوصہ صاحب کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان طریقہ انصاف اس وقت سب سے زیادہ منظم جماعت ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا انفلینسرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ کے پاس جو والنٹیئرز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ کا اپنا ایک منظم الیکشن سیل ہے آپ یہ بتائیں ابھی تک آپ کے الیکشن سیل نے آپ کو اس طرح کے کوئی عداد و شمار دیئے ہیں کہ جناب فلان جگہ سے ہمارے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ اس وجہ سے مسترد ہوئے ٹوٹل نمبر آف نومینیشن پیپرز فائلڈ وہ کتنے ہیں ریجیکشن کتنی ہے ریجیکشن کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نومینیشن پیپرز چھیننے والا واقعہ ہے جسٹس مسترد علالی صاحبہ نے پوچھا کہ وہ جو کاغذات چھینے گئے تھے اس کے اوپر آپ نے آپ کیا کہتے ہیں کیا وہ کاغذ جن کے چھینے گئے تھے وہ کاغذ بعد میں جمع ہوئے یا نہیں ہوئے انہوں نے کہا جناب سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہو گیا جن سے کاغذات چھینے گئے تھے وہ کاغذات بھی جمع ہو گئے پھر انہوں نے کہا جناب کے الیکشن کیمیشن کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کی شکایات کا اضالہ کرے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے احکامات کے بعد الیکشن کیمیشن اور پاکستان کو پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے کتنی شکایات شکایات دی گئیں کتنی شکایات پر کاروی ہوئی اور کتنی شکایات پر ابھی تک کسی طرح کا کوئی عمل درامت نہیں ہوا لطیف خوصہ صاحب بیٹھ کے جناب چھت پر بلب گن رہے تھے کہ یہ سبیم کورٹ پاکستان کی چھت پر اس وقت کتنے بلب لگے میں ہیں کتنے پنکھے لگے میں ہیں اور کس جگہ پر کون سا جالا ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ یہ تلاش کرنا شروع ہو گئے کیونکہ ان کے بعد جواب ہی نہیں تھا بھئی بندہ جب بغیر کسی تیاری کے آتا ہے تو بھر اس کے وسط یہی سلوک ہونا ہوتا ہے اور کیا ہوگا آپ کے پاس آپ آگے وہاں پر پلٹیکل پوائنٹس کوری کرنے کی کوشش کریں آپ وہاں پر آ کر جو ہے اپنا سیاسی مقدمہ لڑنے کی کوشش کریں میرٹ کے اوپر آپ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو صرف آپ اس چکر میں آئیں کہ جناب میں نے وہاں پر جا کر نوحہ پڑنا ہے میں نے وہاں پر جا کر پٹسیا پا کرنا ہے میں نے وہاں پر جا کر گربان پھار لینا ہے وہاں پر جا کر جناب میں نے کندنوں ٹکرا مارنی ہے خون ماتے پر خون لگا دینا ہے اور میں نے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا قاضی ہمیں انصاف نہیں دے رہا اور بھائی تو اسی انصاف جانے لیے کوئی حرکتیں کرو نا قاضی کے سامنے کو کاغذ جا کر رکھے تو صحیح کہ جناب یہ ہے وہ ڈاکومنٹ ان ڈاکومنٹس کے مطابق یہ یہ ہمارے امیدوار تھے یہ ان کے نومینیشن پیپرز تھے یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو آپ کے کہنے کے اوپر شکایات بھی جی تھی یہ شکایات ہیں ان میں سے اتنی چیزیں اڈریس ہوئے ہیں اتنی چیزیں اڈریس نہیں ہوئی بات ختم قاضی صاحب آگے سے آرڈر نہ کریں تو پھر قاضی صاحب مجرم ہے بھئی جب آپ جائیں گے نہیں جب آپ متعلقہ فورم پر جائیں گے ہی نہیں آپ اپنی ایک نئی ایک گیم چلانے کی کوشش کریں گے کہ جناب ہمیں انصاف نہیں مل رہا اور یہ انصاف ونی کہانی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ منی خیض ہے منی خیض اس وجہ سے کہ خود پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ایک رفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے بریسٹر گوھر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ پر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد ہے شیر افضل محبت کہتے ہیں کہ میں ابھی عمران خان سے ملے گیا ہوں عمران خان کہتا کہ نہ مجھے قادی پر اعتماد ہے نہ مجھے اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سا بندہ درست کہہ رہا ہے کون سا بندہ غلط کہہ رہا ہے سپریم کورٹ پر اعتماد کرنا ہے سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں کرنا بندہ کسی کو بات سمجھ میں تو آئے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ شاید ابحان کی ایسی سچویشن کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے کلٹ فالورز کو اس بات پر امادہ کر سکیں کہ ہمارے ساتھ جاتی اور یہ اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے شاید یہ قاضی صاحب سے فیصلہ ہو گیا کہ جناب کورٹ روم نمبر ون کی جو جو پریسیڈنگز ہیں اس کی لائیو سٹریمنگ ہوگی یوٹیوب کی اوپر اور یہ لائیو سٹریمنگ سے ہی ان کی بچت ہو جاتی ہے ادروائز آج کی کاروائی اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کی کاروائی اگر اس کی لائیو سٹریمنگ نہ ہو رہی ہوتی لائیو سٹریمنگ نہ ہو رہی ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان در اکے انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے کونسا ہنگامہ تھا جو نہیں کھڑا کرنا تھا قاضی نے بات سننے سے انکار کر دیا قاضی نے کاغذ اٹھا کے پھینک دیا قاضی نے قانون کی کتاب لطیف خوصہ کے مو پر مار دی اس طرح کی اس وقت سٹرنڈنگ ہو رہی ہو نہیں تھی اب یہاں پہ ایک اور دلچسپ چیز آئی سامنے ہوتا یہ ہے کہ جب لطیف خوصہ صاحب شاسی جو ہے وہ بغیر کوئی ایویڈنس دیے بغیر یا کوئی ایسا ریکارڈ سپریم کورٹ پاکستان کے روپ روپ پیش کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی یاوہ کوئی کر رہے ہیں بھونگیاں مار رہے ہوتے ہیں تو قاضی صاحب ان سے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جناب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ انتخابات نہیں بلکہ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں کیونکہ جس طرح ہیں کہ آپ بہانے بازی منا رہے ہیں یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جناب الیکشن دو زبانی لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں آپ مجھے دیں میں کہتا ہوں لیں لیول پلینگ فیلڈ اور نکلیں بھی لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ کو نہیں مل رہی تو یہ بات آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی جناب ہمیں ایم پیو کے تحت آرڈر پاس کیے جا رہے ہیں دو جنہوں نے کہا جناب ایم پیو کے آرڈر کا ایک قانونی اختیار ہے جو زلعی انتظامیہ کے پاس موجود ہے وہ ہم یہ کیسے آرڈر کر دیں کہ زلعی انتظامیہ ایم پیو کا اختیار استعمال نہیں کرے گی یا پاکستان طریقے انصاف کے کسی بھی بندے کے خلاف ایم پیو کی جاری ہیں انہیں کہا جناب یہ گرفتاریوں کا اختیار بھی جو ہے وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے اگر وہ غلط جو ہے وہ گرفتارییں کر رہی ہیں تو آپ عدالت میں آئیں آپ آکے اس کو چیلنج کریں جب آپ چیلنج نہیں کر رہے تو پھر اس کے بعد جناب بلے کا نشانہ میں نہیں دیا جا رہا ہے انہیں کہا جناب کدھر ہے حامد خان صاحب بلائیں حامد خان صاحب کو حامد خان صاحب کدھر ہے انہیں لبے پہرے جناب حامد خان صاحب کدھر ہے کوئی در جا رہا ہے کوئی در جا رہا ہے پتہ چلے جناب وہ لائبریری میں بیٹھے ہیں خالد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ ریلیف لینے آئے ہیں یہ عجیب و غریب طریقہ ہے کہ آپ کو لیے یہاں پہ آوازیں پڑھ رہی ہیں کہ حامد خان صاحب کو بلائیں حامد خان صاحب کو بلائیں اور حامد خان صاحب لائبری پہ بیٹھ کر رام سے سوٹے لگا رہے ہیں بھائی یہ کونسا طریقہ گار ہے آپ کو اگر ریلیف چاہیے تو اب یہاں پہ بیٹھیں جیسے کاروی ختم ہو آپ آئیں روشٹرم پہ بتائیں جناب میرا یہ معاملہ ہے بعد میں آپ نے جا کے کہنا ہے کہ جناب ہمارے صاحب نہیں ہو رہا وہ حامد خان صاحب آتے ہیں حامد خان صاحب کہتے ہیں جناب بلے کا جو ہمارا انتخابی نشان والا معاملہ ہے اس کو ذرا فوری طور پر آپ فکس کر دیں اور آج ہی فکس کریں خاند صاحب کہتے ہیں جناب یہ آج فکس نہیں ہو سکتا ابھی یہ مقدمہ چل رہا ہے اس مقدمہ کے بعد جناب یہ جو ہے ذرفقار علی بھٹو شہید کا صدارتی ریفرنس ہے اس کی سماعت ہے اور پھر وہ دیگر مقدمات ہیں انہوں نے بھی آج چلنا ہے لہٰذا آج اس کی سماعت نہیں ہو سکتی ہم اس کو کل کے لیے فکس کر دیتے ہیں پھر حامد خان صاحب کہتے ہیں جناب کل کے لیے نہیں پھر کہو کہ کل میں نے پشاور اہکورت جانا ہے پشاور اہکورت میں بھلے کی سماعت ہے آپ اس کو پرسوں کے لیے فکس کر دیں پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا یہ درخواست ایسی ہے جس نے ججز کے کمیٹی میں جانا ہے اگر تو ججز کی کمیٹی میں جانا ہے یہ درخواست ون ایٹی فور تھری کی ہے پھر تو ہماری طرف سے ماظت ہے پھر تو جب کمیٹی اس کو فکس کرے گی تب ہی ہوگا انہوں نے کہا جناب یہ ون ایٹی فور تھری کی نہیں ہے یہ ون ایٹی فی تھری کی ہے انہوں نے کہا جناب ایڈمیٹڈ ابھی جو ہے آپ کی درخواست کو بلے کے انتخابی نشان والی درخواست کو ہم پرسوں کے لیے فکس کرتے ہیں آج اپنا ہم کیس لے کے دیکھیں نا کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جناب یہ والے معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے جب آپ اہمی سرات کو سوئی پہ اٹھیں گے سوئی پہ اٹھ کے آپ چلے جائیں گے قاضی صاحب کے پاس تو قاضی صاحب نے تو پھر وہی سلوک کرنا ہے جو آپ کے پاس ہو رہا ہے انہوں نے کہا جناب امران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جاری امران خان کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جارہا ہے امران خان نے آپ کو یہ پیٹیشن دائر کرنے کے لیے کہا ہے سوال تو لوجیکل ہے نا جی ہمیں امران خان کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تو کوئی جدو ہدایت لوگ ہو گئے نا پھر یہ درخواست امران خان کی طرف سے آپ دیں گے تب اس کو سنیں گے اہمی خام اس وقت معاملہ ہے الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ کیا سلوک آ رہا ہے وہ بتائیں وہ کچھ نہیں جناب خموشی اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ نے اگلی پیٹ تک یعنی یہ جو ایک ہفتے کے بعد آئے گی پیٹ سات دن کے بعد اس اگلی سوموار کو آپ نے تمام جو ڈیٹا ہے تمام تفصیلات ہیں وہ لے کے آنی ہیں کہ جناب کتنے کاغذت تھے کون سے مسترد ہوئے کیوں مسترد ہوئے کیا وجوہات تھیں کس کس معاملے پر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کیا رسپانس دیا الیکشن کمیشن نے رسپانس دیا یا نہیں دیا وہ تمام کی تمام جو اپنی شکایات ہیں یہ کمپائل کر کے لے کے آئے تاکہ اس کے اوپر کوئی غور و فکر کیا جا سکے ہوائی باتیں نہیں ہوں گی ہوائی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پھر جب یہ والی کاروائیز ٹی وی پر چل رہی ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر جناب لطیف خوصہ صاحب کی جو درگت بن رہی ہے اس وقت خود پاکستان طریقہ صاحب آپ صدیق جان کا ٹوٹر اکاؤنٹ اور کسی کا نہیں آپ صدیق جان کا اگر آپ ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھیں وہاں پر جناب جو اس وقت صفے ماتم بچھی ہوئی ہے وہ اس اس کا بس نہیں چل رہا صدیق جان کا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جا کر جو ہے نا ان کی ٹنڈ پلپلی کر رہے جناب لطیف خوصہ صاحب اس کا بس نہیں چل رہا وہ اس حد تک ضد چواوا ہے اس وقت ان کے ہاتھوں جناب صدیق جان صاحب کے وہ یہ کہتے ہیں ایک ٹوٹ اس وقت آپ اپنی سکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کل پی ٹی آئی کو کروڑوں روپے کا فنڈ دیا وہ آج کے کیس کی لائیو سمات دیکھ کر پی ٹی پیسوں کا یہ جناب وہ جو پیسے کل ہم نے دس کروڑ پر لیا ہے اس دس کروڑ کو حلال تو کرے نا جناب ہم کہیں کہ ہم نے لطیف خوصہ کو پیسے دی ہیں اب سب کو پتا ہے کہ عمران خان تھے کسی نوچاد اپنانی نہیں پوچھتا اس نے کہاں لطیف خوصہ کو حامد خان کو سلمان اکرم راجہ کو شیر افضل مروت کو شویب شہ ان کو ان کو کہاں انہوں نے دینے پیسے فیسے دینے یہ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا یہ لوگ تو اس وجہ سے آتے ہیں کہ عمران خان کی قربت کی وجہ سے ان کی وقالت چمکے گی اور ان کو اسمبلیوں میں موقع ملے گا یہ جا کے جناب اپنا ہنر بیچیں گے یہ فیسے فوزے ان سے نہیں لیتے پھر وہ کہتے ہیں سب سے اہم کیس کے لیے ایک اچھی نیگل ٹیم نہیں انگیج کر سکتے تھے یہ تیاری تھی قاضی فائز عیسیٰ جتنے بھی جانبدار کیوں نہ ہوں کوئی ایک تحریری ڈاکومنٹ کا حوالہ سنا آپ نے جہ جس کو بھی سب پتا ہے جسٹس مسلط حلالی کے سوال کا جواب نہیں آیا کہ کاغذات کیوں چھینے جا رہے ہیں تین سے ماتیں ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک لیگل ٹیم یہ نہیں بتا سکی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کتنی شکایات بھیجی ان کی لسٹ کہاں ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ خود جو ہے نا پاکستان طریقہ انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ایک سرکردہ شخصیت خود یہ بات چیخ و پکار مچائی بھی ہے اس نے کہ جناب آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کیا بتائیں ان کو ان کے پاس بتانے کو ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ وہ اس وقت یہ ولی گیم ہی نہیں کر رہے وہ گیم کچھ اور کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو اگر ان انتخابات میں سب سے بڑا سیٹ بیک ملے گا تو وہ انہی وکیلوں کی طرف سے ملے گا یہ جو انہوں نے پلٹکل لیڈرشپ کو پیچھے کر کے یہ دیڑی باز آگے کرنی ہے نا یہ انہی کی وجہ سے ملے گا عمران خان کو سب سے بڑا سیٹ بیک اور پھر عمران خان وہ نا ماتے پہ ہال لگا کے پٹ رہیں گوں گے کہ یار میں کی کر بیٹھا لیکن اس وقت جو ہے وہ کہانی ہو جائے تیر کمان سے نکل چکا ہوگا اور مجھے ایسی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اب جو ہے نا خان صاحب کی گیم اب ہاتھ سے نکلتی چل جاری ہے آج کی سماعت تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عمران خان کے پاس شاید کوئی اب مخلص ساتھی باقی بچائی نہیں جو ان کے کیس کو یا ان کے فیس کو حقیقی معنی میں لے کے آگے بڑھ سکے اور کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکے اب دلائے کے ضرور زہر کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ